اشار میرے یوں تو زبانے کے لیے ہیں کچھ شیر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں اب یہ بھی نہیں ٹھیک کی ہر درد مٹا دیں کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے ہیں سوچو تو بڑی چیز ہے تہذیب بدن کی ورنہ یہ فقط آگ بجھانے کے لیے ہیں آنکھوں میں جو بھر لوگے تو کاتوں سے چبھے گے یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے ہیں دیکھوں تیرے ہاتھوں کو تو لگتا ہے تیرے ہاتھ مندر میں فقط دیپ چلانے کے لیے ہیں یہ علم کا سودا یہ رسالے یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں اشار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں کچھ شیر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں جانسار اختر اصل نام تھا سید جانسار حسین بزوی اور اختر تخلص تھا گوالیر میں پیدا ہوئے ان کا آبائی وطن خیر آباد کی یوپی ہے جانسار نے ابتدائی تعلیم وکٹوریا کالیجٹ ہائی سکول گوالیر میں آسل کی اور وہیں سے 1930 میں میٹرک کا امتحان سپاس کرکے مسلم یونیورسٹی علیگر میں داخلہ لیا 1937 میں بی اے آنرز اور 1949 میں اے مے اردو کے دگریہ سی تھی 1940 میں ان کا تقرر وکٹوریا کالیج گوالیر میں اردو لیکچر کی حیثیت سے ہوا 1943 میں ان کی شادی صفیہ سے ہو گئی جو اسزار الحق مجاز کی حقیقی بہن تھے 1947 میں ملک آزاد ہوا گوالیر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے اختر نے ریاست بھوپال میں سکونت اختیار کر لی یہاں انہیں حمیدیا کالیج میں صدر شعبہ اردو و فارسی کی جگہ مل گئی اس وقت صفیہ علیگر میں پڑھاتی تھی وہ بھی اس کالیج میں لیکچر ہو گئی اختر ترقی پسند تحریک کے سرگرم کارکن تھے اس وقت حکومت ہند نے کومیونس پارٹی پر پابندیاں آیت کر دی چونکہ ترقی پسند تحریک بھی اس پارٹی کی سرگرمیوں کا ایک حصہ تھی اس لیے اختر کو نوکی سے استفاد دینا پڑا اور انہوں نے بومبئی کی رہ لی صفیہ حمیدیا کالیج بھوپال میں مرازم رہی صفیہ کے خطوط کے دو مجموعے حرفِ آشنا اور زیرِ لپ کے نام سے چھپ چکے ہیں جانسار اختر کی بومبئی میں ملاقات ان سے دور کے پروگریسیو رائٹنرز ملک راج آنند کرشن چندر راجندر سنگھ بیدی اور اسمت چکتائی سے ہوئی یہ سارے لوگ بومبئیز سلور فش ریسٹورنٹ میں ملا کرتے تھے بعد میں ایک گروپ بنایا گیا جس کا نام رکھا گیا بومبئی گروپ آف رائٹرز جانسار نے شاہری کا ذوق بلاست میں پایا تھا ان کی عدوی زندگی کا آغاز اور نشنوہ علیگر میں ہوئی علیگر کے دوران قیام یہ انجمن اردویو مولا کے سیکرٹری رہے اور ایک عرصے تک علیگر میگزین کی ادارت کی ان کی تصانیف کے نام یہ ہیں اے آر کاردار ہندوستانی فلموں کے ایک ایسے نردشک تھے جنہوں نے ہمیشہ نئے لکھنے والوں کو بریگ دیا جان نصار اختر کی پہلے فلم یاسمین تھی جس کے ہدایتکار تھے اے آر کاردار جان نصار اختر صاحب نے اس دور کے میزی ڈیٹرز سیرام چندر اوپی نیجر ایند دکتا اور خیام صاحب کے ساتھ کام کیا وہ گانے جنہیں ہم آج بھی گنگناتے ہیں فلم سی آئی ڈی کا گانہ آنکھوں ہی آنکھوں میں فلم پریم پربت کا یہ دل اور ان کی نگاہوں کے سائے فلم نوری کا آجا رے اور فلم رضی سلطان کا گانہ اے دل نادہ آجا رے میرے دل براجہ اس گانے کے لیے انہیں فلم فیر ایوارڈ سے بھی نواز گیا ہوئی ہمارے عدب کا سرمایہ ہے ان کی غزلیں جو نشار ہیں کہ آنکھیں جو اٹھائے تو محبت کا گمہ ہو نظروں کو جھکائے تو شکایت سی لگے ہے آہٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو سایا کوئی لہرائے لگتا ہے کہ تم ہو آج تو مل کے بھی جیسے تھے کبھی تیری ملاقات سے ہم اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں کچھ درد گلیجے سے لگانے کے لیے